یہ کونی سے روکے گا ہم کہتے ہیں نہیں یہ مولوی کی ذمہ داری ہے یہ پیروں کی ذمہ داری ہے یہ سیاستدان یہ میڈیا والوں کی ذمہ داری ہے نہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے نہ یہ مشایخ کی ذمہ داری ہے نہ یہ سیاستدان کی ذمہ داری ہے نہ یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے نہ یہ پولیسی میکرز کی ذمہ داری ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ میری ذمہ داری ہے یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کیوں کہ معاشرہ آپ کا ٹوٹ رہا ہے میڈیا کا کچھ نہیں جا رہا گھر آپ کے اور میرے ٹوٹ رہے ہیں سیاستان کا کچھ نہیں جا رہا تباہی آپ کے اور میرے آنگن میں آ رہی ہے علماء کا کچھ نہیں جا رہا بربادی آپ کے اور میرے گھر کو اپنے پنجوں میں جکر رہی ہے مشاہد کا کچھ نہیں جا رہا میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے نوجوان ساتھیوں کیا اس طرح زندہ قومیں ہوتی ہیں ہم کس چیز کے اوپر ہم مان کرتے ہیں یہ دو سانسوں کے زندگی کے اوپر ایک اوپر ایک نیچے اللہ کا حکم آئے گا اوپر کی سانس اوپر رہ جائے گی نیچے کی سانس نیچے رہ جائے گی اور یہ انسانی امارت دھڑام سے نیچے گر جائے گی اور اور کرو میں آخری بات کر رہا ہوں آخری گزارش حضور جانشین سلطان الفقر سربرستی آلہ اصلاحی جماعت معالمی تنظیم العارفین حضور سلطان محمد علی صاحب آپ یہی پیغام لے کے یہی جھنڈا یہی علم لے کے آپ کے پاس آئے کہ خدا رہا تدبر کیجئے غور کیجئے یہ جگڑنے کا وقت نہیں ہے یہ الجنے کا وقت نہیں ہے یہ سلجنے اور سلجانے کا وقت ہے اپنے فکری رویہ درست کریں سنجیدہ ہو جائیں یہ غیر سنجیدہ رویہ غیر سنجیدہ تبصر تنقیز بلا وجہ تنقیز یہ رویہ چھوڑیں اپنے مسائل کو ایڈنٹیفائی کریں اپنے مسائل کی نشان دہی کریں اور کوشش کریں کہ ہم انہیں صدار کیسے سکتے ہیں دیکھیں لوگ بڑی 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 باتیں کرتے ہیں انقلاب 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 ادھر سے جاؤ اس نیٹ سے انقلاب ادھر سے بٹھن تھاؤ اس سے انقلاب وہ روڑا اٹھاؤ اس سے انقلاب ہر چھوٹی بڑی تحریک ہر چھوٹی بڑی تنظیم سیاسی ہوئی یا مذہبی انقلاب انقلاب کی ایک ریٹ لگی ہوئی ہے انقلاب ہوتا کیا ہے انقلاب شروع کہاں سے ہوتا ہے انقلاب شروع ہوتا ہے جب فرد کے اندر ایک عام آدمی کے اندر جب یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے دو باتیں غور کیجئے گا غور کیجئے گا جب تک یہ دو باتیں کسی فرد میں پوری طرح بیٹھ نہیں جاتی انقلاب کسی معاشرے میں نہیں آسکتا وہ دو باتیں کون کون سی ہیں وہ دو باتیں ہیں ایک بات فرد کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے اور وقت کی نزاکت کا احساس ہونا چاہیے اور وہ دو باتیں یہ ہیں پہلی بات میں نہیں تو کون میں نہیں تو کون اور اب نہیں تو کب میں نہیں تو کون اور اب نہیں تو کب یہ انقلاب کی بنیاد ہے انقلاب کے لئے خون ضروری نہیں ہوتا فرد صرف اتنا سوچ لے میں آپ سے دست بستا دست بستا میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ خدا را اپنے اندر یہ سوال بٹھائیں کہ میں نہیں تو کون اب نہیں تو کب اور تبدیلی کا جذبہ پیدا کریں کسی خون کسی گولی کے بغیر انقلاب آ جائے گا اور معاشرہ صدر جائے گا فقط آپ کے اس عظم سے کہ میں نہیں تو کون اب نہیں تو کب اب عظم کریں کہ یہ بڑھتی ہوئی شہر طلاب یہ فرقہ واریت اور نظریہ پاکستان سے یہ دوری ہم نے ان تمام چیزوں سے بچنا ہے یہ عظم کریں تنظیم اللہ عارفین اسلاحی جماعت کے کارکنان ہمارے یہ تحریکی ساقی ہمارے یہ سرمایہ یہ نوجوان جو اپنی جوان دھڑکنے اپنے جوان ولولے اپنی جوانیاں اس چیز کے اوپر قربان کر چکے ہیں کہ ہم نے یہ پیغام گلی گلی کوچے کوچے جہاں تک ہماری صدا جائے کہ ہم نے یہ عام کرنا ہے آپ کو یہی دعوت دینے کے لیے حضور سربرستیانہ اسلاحی جماعت تشریف لائے ہیں کہ خدارہ آئیں کندے سے کندہ میں راکے ایک جان ہو کے ایک طاقت بن کے آگے بڑھیں اور جہاں تک یہ پیغام پہنچتا ہے ہم اس پیغام کو پہنچائیں آپ آگے بڑھیں میں اپنے نوجوان بھروں سے یہ بگزارش کروں گا کہ کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں کیا ہمارا یہ فرض نہیں جب ملتیں ڈوپتی ہیں جب ملتوں پہ زبال آتا ہے نوجوان ہوتے ہیں جو ان کشتیوں کو بھور سے نکال لاتے ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کماند اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی وہ جس کے جوانوں کی خودی ماند فونات افسوس اس بات کا کہ ہمارا تعلیمی نظام ہمارے نوجوان کو یہ نہ بتا سکا کہ اقبال کا شاہین تو ہے اقبال نے جس شاہین کی ملت پر واضح کی بات کی وہ شاہین وہ اقاب ن謀ber